آج کل ایک موضوع جو ہے ناظرین بہت اٹھا ہوا ہے کہ جو لوگ نو مائی کے واقعات میں ملوث ہیں خاص طور سے جو فوجی تنصیبات پر جنہی لوگوں پر الزام ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ان کا فوجی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بھکلا اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے مخالفت کی کیا وجوہات ہیں ہم ایک وکیل ایک قانوندان معروف اظہر صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کس بنیاد پر آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں بھئی جب انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں تو بظاہر تو لگتا ہے کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے آپ کی کیا دلیل ہے بہت شکریہ جی ٹرائل کرنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو نہ کوئی ٹرائل کرنے سے روک رہا ہے سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ حملہ اگر کسی نے کیا بھی ہے اگر کوئی دہشتگردی کیے بھی ہے تو دہشتگردی کے پہلے پرچے کیوں درج کی ہیں آپ لوگوں نے دہشتگردی کے پرچے درج کر دی ہیں تو پھر قانون بڑا کلیر ہے اس کے اوپر آٹیکل ٹین ہے آ جائے آپ تو وہ تو آپ کو جانا ہی جانا عام عدالتوں میں دہشتگردی میں کیا سزا کم ہے ایک سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ ہم کیوں انٹریسٹڈ ہیں کہ فوجی عدالتوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے آپ اس سارے معاملے کو لے کر چلے ملکن عدل صاحب بات یہ ہے کہ ہماری جو نارمل عدالتیں بہت تاخیر سے فیصلے کرتی ہیں اس لیے لوگوں کو ان کے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے جبکہ فوجی ٹرائل میں یہ ہوگا کہ ایک پروسیس جو ہے وہ جلدی مکمل ہو جائے گا اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو جلدی پروسیس مکمل کر لے جسٹڈ بریٹ پوری دنیا کے اندر یہ ہے بیسے کا سہول ہے صرف اس بنیاد کے اوپر تو اس میں کیا مشکل کام ہے آپ سپریم کورٹ چلے جائیں آپ ہائی کورٹ چلے جائیں اور ڈائریکشن لے لے گئے ٹرائل کو جلدی کمپلیٹ کرا دے نا دیکھیں بہت بڑی سی بی سی ہے نظر آ رہا ہے سارے پروسیس کی اندر کہ ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے ایک سیاسی لیڈر کو جنہیں دھام دیکھیں نو مہین کے واقعہ آپ اس میں لیگل بات بتائیں کہ لیگلی یہ کیوں آپ اس کی مخالفت کریں اس میں کوئی ایسا لاؤ ہے پاکستان میں کہ جو اس کو روکے کہ سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ایسی کسی کورٹ میں دو کیسی رسط موجود ہیں ایک لیاقتلی کیس ہے اور ایک مہرم علی کیس ہے اب دو اٹھارویں ترمین کے بعد آرٹیکل ٹین نے آ چکا ہے پوری دنیا میں آپ امیجن کریں پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کون سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو یعنی اس بات کون سپورٹ کر رہا ہے سارے معاملے کو وہ دیکھنا ہے ہمارا کنسرن کیا ہے اعتضاء جیسے نے پوری لائف میں آج کا کبھی پیٹیشن میری نظر کے مطابق کبھی فائل نہیں کی ہے پسدار لطیب خوصہ صاحب نے اس حوالے سے نہیں ہماری بات لے لیں ہم تو دیکھیں ہمارے ماتھے کا جنگر ہے ہماری فوج ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو اور آئین کو بالا اطاق رکھتے ہوئے تو مثال کے دور پر میں اس کا ایک اور حل بتا دیتا ہوں پھر جدنے مقدمے آئے ہیں اس کو نورمل کورٹ میں شروع ہو لیکن اچھا ایک بات میری رہنمائی کریں کہ ان کو حق تو ہوگا ہائی کورٹ میں اپیل کار سپریم کورٹ میں دیکھیں جی اس حوال ہم آپ کے سامنے مثال لگ دیتا ہوں ذلفقار علی بھٹو صاحب کا کیس آپ کے سامنے ایک زندہ مثال موجود ہے کہ ہم نے نورمل کورٹ یہاں اپیل کا ایک رائٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں بھی ایک اپیل کا رائٹ ختم ہوا تھا اور آج تک لوگ شور ڈالتے پھر رہے ہیں پوری دنیا نے مانا نہیں ہے اس کو کچھ اس طور میں بھی ہوا ہے یہاں وہ سوال بڑا سیدھا سا ہے یعنی دیکھیں نا یا تو بتائیں آپ صرف ڈیلے کے علاوہ کوئی اور بتا دیں نورمل کورٹ میں آپ بڑے آرام سے ٹرائل سٹارٹ کریں یہاں پر جب آپ سمجھیں جب نظر آئے آپ کو کہ جناب یہ ایسے حالات ہے کہ اس کی جورسٹکشن بن یعنی یہاں تو آپ نے جورسٹکشن اپنے ٹرائل آزیوم کر لی ہے اس کا بقیادہ کورٹ میں ٹرائل شروع ہو ٹرائل شروع ہونے کے بعد اگر عدالت سمجھتی ہے کہ یہ فوجی عدالت میں جانا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن آپ پہلے دن ہی بیٹھ کر ایک ایڈمنسٹیو آرڈر سے بیٹھ کر جورسٹکشن ہے جو لے لیں یہ تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے بہت شکریہ آزیر صاحب آپ کا آپ نے اس پہ اپنا موقف دیا اور بتایا کہ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں حارون صاحب ایک حساس معاملہ ہے ظاہر ہے افواج کے لیے بھی یہ ایک بڑا حادثہ تھا بڑا افسوسناک واقعہ تھا نو مائی کو ان کے جو املاک کے اوپر اور تنصیبات پہ لوگوں نے ٹیک کیا تو ان کی بھی اپنی سینسیبیلٹیز ہیں اور پھر جو قانون دان ہیں ان کے اپنی رائے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ نکتہ نظر سامنے آج رہے ہیں اس میں کوئی پچیدگی نہیں ہے وہ اپنا بہت بڑے وکیل ہیں ان کا ذہن شاید اس طرف نہیں گیا جسٹس کوشہ نے وہ عدالتیں بنا دی تھیں جس میں دو مہینے میں فیصلہ ہوتا تھا اور اس پہ اعتراض اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ڈیو کورس آف لاو اس میں اختیار کیا جاتا تھا اس کی مضامت کیوں ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے وہ انٹریسٹڈ کوارٹرز جو تھے وہ کون تھے کیوں وہ روکنا چاہتا تھے آپ خصوصی عدالتیں بنا دیں چیف جسٹس سے کہیں خصوصی عدالتیں بنا دیں اور ان میں ٹرائل ہو اور چھے ہفتے میں آٹھ ہفتے میں فیصلہ ہو جائے اگر ایویڈنس ہوگی اور اگر نہ ہو سکے بیار میں نتیش کمار نے کیا ہی تھا یہ بندبس دو مہینے میں عدالتوں سے مل کے لائے عمل تائے کیا گواہی دینے والے غیر حاضر نہیں حاضر نہیں ہوں گے چاہے اس کی کوئی کلکتہ میں پاکستان تو چھوٹا سا مل کا یہاں تو دو گھنٹے سے زیادہ کی فلائٹی کوئی نہیں ہے پشاور کی شاہد کراچی سے سوہ دو گھنٹے کی ہوگی تو وہ آپ اپنا تیز رفتار عدالتیں بنا دیں نسبتاً تو کوئی بہت پیچیدہ کیس ہوگا تو تین چار مہینے لے لے گا اگر نہ چھے عفتے میں اگر سارے ثبوت موجود ہیں وہ موجود ہے تو وہ تو جب آپ لیکن فوجی ادارتوں کا جواز نہیں ہے اچھا حارون صاحب چلیں پھر دوبارہ سیاست یہ ہے کہ سزا ہونی چاہیے ہر قصور جس نے جرم کیا اس کو سزا میں